جیساں سے کیا کہنا چاہ رہے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل نور مقدم قتل کیس میں چارج فریم کے لیے تاریخ مقرر ہے لیکن اس سے ایک دن قبل آج مختلف درخواستیں اسلامباد آئی کورٹ میں آئیں جیسے کہ اپنی پہلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تاہر زہور جن کا تعلق تھیراپی ورک سے تھا انہوں نے سیمنتھ اکتوبر کے فیصلے کو چیلنج کیا ایڈیشنل اینڈ سیشن جج کے اس فیصلے کو چیلنج کیا آج جب وہ درخواست آئی اس سے تھوڑی ہی دیر بعد دو نئی درخواستیں آگئیں اور ان میں سے ایک درخواست تھی ظاہر جعفر کے والد زاکر جعفر اور ان کی والدہ اسمت جو زاکر ہیں ان کی جانب سے دو مختلف درخواستیں دائر کی گئی ہیں ان درخواستوں کا مطن کیا ہے تقریباً ملتی جلتی ہی باتیں ہیں جو صبح میں نے آپ کو بتائیں لیکن کچھ حصے میں سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں جو کنڈکٹ ہے ایڈیشنل اینڈ سیشن جج اتا روبانی صاحب کا ان کے کنڈکٹ پہ کچھ سوالات اٹھائیں ہیں اور ساتھ سے کچھ ریلیف مانگا ہے وہ میں آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹ ہیں شیئر کر دیتا ہوں جلدی سے تاکہ آپ کو اس کیس کی مکمل جو انفرمیشن ہے اب وہ مل جائے اچھا جی وکیل کی جانب سے یہ دائر درخواست ہے بنیادی طور پر یہ زاکر جعفر اور اسمت زاکر کی جانب سے ہی دائر کردہ درخواستیں ہیں اور کیونکہ یہ ان کی جانب سے دائر کی گئی ہیں تو اس میں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا عدالت ملزمان کو جو دستیاب شواہد ہیں اس سے حق حق سے محروم تو نہیں کر رہی کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سی سی ٹی وی کے لیے فرانزک ریپورٹس کے لیے اور جو دیگر جو میٹیریل ہے جو چار فریم میں ان کے خلاف استعمال ہونا ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا تو انہوں نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ کہیں ان کو ان کے جو بنیادی حق ہے جو قانون دیتا ہے اس سے محروم تو نہیں کیا جا رہا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیکشن ٹو سکس فائیو سی اور ٹو سکس فائیو ڈی ہے اس پہ عمل نہ کر کے کہیں شفاف ٹرائل کے اصولوں کی خلاف ورزی تو نہیں کی جا رہی دوسرا سوال یہ ہے تیسرا سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا ملزمان کو سی سی ٹی وی فرانزک ریپورٹس اور دیگر شواہد فرام نہ کر کے ان کا جو حق ہے بنیادی طور پہ ان کو ان کے حق سے محروم تو نہیں کیا جا رہا پھر لکھا گیا ہے کہ عدالت پہ انہوں نے لکھا ہے کہ بظاہر عدالت کا جو کانڈکٹ ہے اس سے لگ رہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ غیر ضروری غیر ضروری جلد بازی میں لگ رہی ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کوٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں دو ماہ کا وقت دیا گیا تھا لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے دو ماہ کا وقت ضرور دیا لیکن اس میں جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لگ نہیں رہا کہ عدالت جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ جلد بازی میں لگ رہی ہے پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنا متعلق بتایا ہے اسمت زاکر سے متعلق انہوں نے بتایا کہ میں اس ملک کی قابل احترام قابل عزت شہری ہوں امریکہ سے انہوں نے جو ڈگرییاں حاصل کی ہیں اس کا انہوں نے بتایا کہ میں نے وہ بھی حاصل کر رکھی ہیں میں ایک پڑی لکھی خاتون ہوں اور ساتھ میں وہ یہ کہتی ہیں کہ سوشل ورک میں نہ صرف خود کرتی ہوں بلکہ اپنے ہزمن کے ساتھ ملکے مختلف جو چیارٹی کا ورک ہے وہ بھی اسی سوسائٹی کے لیے ہی میں کرتی ہوں اور ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ بالکل صاف ہیں کبھی ہم نے ایسا کوئی جرم کیا نہیں جس میں آج ہمیں پھنسایا گیا ہے اچھا پھر جو ان کے ہزمن ہے زاکر جعفر جو ملزم ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں وہاں کا تعلیم یاستہ ہوں اور میرے ہاتھ بھی کلین ہے اور کبھی ایسا کوئی جرم سرزت کیا نہیں اور یہ جو انہوں نے اس کے بعد جو پورا مقدمہ ہے کس طرح ان کو اریسٹ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ انیس تاریخ کا والا معاملہ پھر جب بیس جولائی کو یہ واقعہ ہوا تو اس پہ جو پوری ایف آئی آر میں سٹیٹمنٹ ہے شوکت مقدم صاحب کی اس کو تحریر کیا گیا اس پہ وہ لکھا گیا ہے کہ وہ بقرہ منڈی میں تھے بقرہ خرید رہے تھے جب فون آیا اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وقوع ہوا تو وہ کراچی میں موجود تھے ان کو جب اریسٹ کیا گیا چوبیس تاریخ بنتی تھی تو اس کے بعد ان کو یعنی کہ جس دن بیس کو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں وہ نومینیٹ نہیں تھے ان کو بعد ازاں اریسٹ کیا گیا پھر وہ یہ کہتے ہیں آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چھے تاریخ کو جو شواہد کے حصول کے لیے ایک درخواست ہم نے دائر کی تھی کہ ہمیں جو شواہد ہیں وہ دیے جائیں اور اسمت زاکر نے چار ہفتوں کا وقت مانگا تھا تاکہ ان کے جو وکیل صاحب ہیں وہ اس کیس کی مکمل طور پر تیاری کرنے اور تیاری کے بعد جو اپنا ڈیفینس ہے وہ اس کوٹ کے سامنے رکھ سکیں اور اپنے اوپر لگے الزامات کا دفاع کر سکیں پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کی لیکن اس کے باوجود ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ چھے اور سات اکتوبر کا جو فیصلہ ہے کیا وہ فیر ٹرائل کے تقاضوں کے خلاف نہیں اس اپلیکیشن میں جو مجھے اب تک بات سمجھ آئی ہے سب سے زیادہ انہوں نے فیر ٹرائل کے اوپر فوکس کیا ہے کہ فیر ٹرائل کا جو ان کا حق ہے وہ ان کو نہیں دیا جا رہا پھر ان کی درخواست میں لکھا گیا ہے کہ ٹرائل کوٹ نے شواہد فراہم کرنے کے حق سے محروم کیا ہے ان کو جو ملنا چاہیے تھا وہ محروم نہیں کر سکتی عدالت کا یہ اختیار نہیں تھا عدالت کو اختیار تھا کہ جو جو ہمیں شواہد پرسیکوشن نے ہمارے خلاف رکھے ہیں وہ ہمیں فراہم کرنے چاہیے تھے پھر وہ لکھتے ہیں کہ چودہ تاریخ کو یعنی کہ کل چودہ اکتوبر کو چارج فریم کرنے کے لیے عدالت نے تاریخ مقرر کر رکھی ہے پہلے تو اس دن کا فیصلہ ہے سات اکتوبر کا اس کو کل ادم قرار دیا جائے کیونکہ وہ غیر ضروری غیرانی غیر قانونی فیصلہ ہے اس کو تو کل ادم قرار دے دیں پھر وہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز فرانسک رپورٹس اور جو دیگر شواہد ہیں جو ان کے خلاف استعمال ہونے وہ بھی ہمیں فراہم کیے جائیں اور ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جو سات اکتوبر کا فیصلہ ہے کہیں وہ جیسٹس رشت جیسٹس کرشت کی ایگزیمپل تو نہیں بن جائے گا یہ ایک انہوں نے جملہ دہرایا ہے اس درخواست میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو تیاری کا وقت مانگا گیا تھا ایک مناسب وقت دیا جائے شواہد ہمیں فراہم کیا جائے ان شواہد کی روشنی میں ہمیں ایک مناسب وقت دیا جائے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ چار ہفتوں کا وقت مانگا تھا ظاہر ہے یہاں پہ انہوں نے وہ چار ویک منشن نہیں کیے لیکن انہوں نے وہ وقت مانگا ہے کہ ایک مناسب وقت دیا جائے تاکہ ہم اپنے جو خلاف جتنا بھی الیگیشن ہے جتنا بھی ایویڈنس ہے اس پہ تیاری کر سکیں اور اس دن کا جو فیصلہ ہے اس کو کل ادم قرار دے دیا جائے یہ بھی عدالت سے استدا کی گئی ہے اور شواہد فراہم کیے جائے ناظرین سات اکتوبر کو فیصلہ آیا اور آپ کو معلوم ہے اس دن عطا روبانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے یہ جو آپ کی درخواستیں ہیں کیوں آئی ہیں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو اتنا سفیشنٹ ٹائم دے رہا ہوں تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو کہیں ٹائم نہیں ملا لیکن اب دیکھتے ہیں اسلامباد ہائی کوٹ میں اب یہ معاملہ واپس آ گیا ہے اور اسلامباد ہائی کوٹ اب دیکھے گی کہ اس پہ کیا کرنا ہے ظاہر ہے یہ ان کا رائٹ ہے جتنی بھی اپلیکیشنز آتی ہیں یہ لیگل رائٹ ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کے وکلہ اس میں آپ کو پتا ان کی پوری وکلہ کی ٹیم ہے خواجہ حارس صاحب ہیں اسیس جمال صاحب ہیں اس کے علاوہ رزوان عباسی ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ فوجداری کے بڑے اچھے وکلہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تو ایک پوری لیگل ٹیم ہے ظاہر انہوں نے ایک پوری اپنا پلان کر کے کیس رڑ رہے ہیں ظاہر ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا تو اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ ان درخواستوں پہ کیا موقف لیتی ہے یا کیا فیصلہ کرتی ہے تو ناظرین اب کل بڑی دلچسپ صورتیں ہوگی کہ کل چارج فریم ہو پاتا ہے یا نہیں تو اس پہ اپ ڈیٹ آپ کے لیے تھی تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے ذریعہ اجازت اللہ حافظ